جب بھی جنجوہ سے قریب کوئی لیجن ہوتا ہے تو جو مٹیرل آف چوئیس ہے آج کل ریسرچ میں جو آ رہی ہے وہ ریسن موٹفرگ گلاس آئینو مسمیٹ ہے اور اس میں بھی گیری سٹور ہے گیری سٹور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا پریڈانشم مطلب اگر کوئی ایکسٹرنل سروائیکل کیریس لیجن بھی ہے سوری ایکسٹرنل سروائیکل لیجن بھی ہے یا کوئی روٹ کیریس لیجن بھی ہے سب جنجوہ دی تو وہاں پہ اگر یہ لگا دیا جائے تو پریڈانشم گیری سٹور سے بہت اچھی طرح سے ایڈاپٹ ہوتی ہے تو this is also good reason of using ریسن موٹفرگ گلاس آئینو مسمیٹ اچھا جی تو ریسن کومپوزٹس کی ہم نے بات کر لی ریسن کومپوزٹس کے تیس ایڈوانٹیجز کی بات کر لی ہم نے گلاس آئینو مسمیٹس کی بات کر لی ریسن موٹفرگ گلاس آئینو مسمیٹس کی بات کر لی اس کے علاوہ ایک اور مٹیرل یوز ہوا ہے بائیو ڈینٹین لیکن بائیو ڈینٹین بھی اتنا فیوریبل نہیں رہا امیلگم بہت اچھا ہے گولڈ بہت اچھا ہے یہ دونوں بہت اچھے مٹیرلز ہیں لیکن امیلگم آج کل یوز نہیں ہوتا امیلگم کے کیا ڈس اڈوانٹیجز ہیں امیلگم کا ڈس اڈوانٹیجز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے کیاوٹی پرپیر کرنی پڑتی ہے انویزیو کیاوٹی پرپیر کرنی پڑتی ہے انویزیو کیاوٹی پرپیر کرنے کی وجہ سے آپ کا چانسز ہیں کہ پلپل ایکسپوزر ہو جائے لیکن امیلگم is a very good option سیکنڈلی امیلگم is not good in patients with low salivary flow دوسری بات اچھا جی گولڈ بہت expensive ہے اس لیے use نہیں ہوتا now coming towards glass ionomous cements اور resin modified glass ionomous cements کو ہم patients میں easily use بھی کر سکتے ہیں ان patients میں جو کہ opd attend نہیں کر سکتے community visits کر رہے ہیں ہم old age houses میں جا رہے ہیں وہاں پہ ہم glass ionomous cements کو خاص اور پہ gic's کو glass ionomous cements خاص اور پہ ہم ART کے طور پہ a traumatic restorative technique کے طور پہ use کر سکتے ہیں کوئی بتائے گا ART ہوتا کیا ہے ART کا exactly وہ کیا ہے مقصد کیا ہے ART کا جو tooth ہے اس کا structure lost now اور کم سے کم invasion ہو invasive جہاں پر یعنی کہ کم سے کم tooth structure کو lost کریں اور اس پہ restoration زیادہ زیادہ ہو سکے ہم normally a traumatic restorative technique کن cases میں کرتے ہیں ہم normally a traumatic restorative technique ان cases میں کرتے ہیں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں community visits پہ اور وہاں پہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں ہم بر نہیں use کر رہے ہوتے ہیں ہم use کر رہے ہوتے ہیں excavators ایکسکیویٹر سے بائیو فلم کو یا سوفٹ ڈیبری کو ہٹا دیتے ہیں اور اوپر glass ionomous cements کی کوٹنگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو this is called ART ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اب تک normal root caries lesion کی بات کر لی تھی اب ہم بات کر رہے ہیں proximal root caries lesions سب سے مشکل nightmare for a dentist proximal root caries lesions کو کس طرح کریں گے ہمارے پاس proximal root caries lesions کے بارے میں آتا ہے کہ proximal root caries lesions کو let's suppose کہ میں example دے دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس دانت ہے ٹھیک ہے جی اس میں سارا دانت ساؤنڈ ہے یہ root caries ہو گئی کیوں root caries ہوئی ہے ہم نے بتایا تھا کہ پریڈانکائٹس ہوگا گم ریسیشن ہوگا گم نیچے جائے گا آپ وہاں پہ کھانا پھسنا شروع ہوگا اب اس caries lesion کو access کرنے کے لیے ہمارے پاس دو options ہیں two options ہیں کوئی بتائے گا کس کس طرح سے caries lesion کو access کر سکتے اس caries lesion کو کس کس طرح سے access کر سکتے کون بتائے گا yes ڈاکٹر جید آپ بتا دیں دو options ہیں اس کو ایک تو option ہے کہ occlusion جا کے کر لیں اور دوسرا option ہے کہ tunnel restoration کر لیں یعنی کہ یہاں ہی سے access کر اچھا جی اگر اوپر سے کرتے ہیں تو یہ ساری marginal ضائع ہو رہی ہے اور یہ پورا lesion اوپر سے کرنے میں ایک lesion یوں create کرنا پڑے گا اور پھر ideally اس lesion کو تھوڑا سا box بھی دینا پڑے گا اور یہاں پہ chances ہیں کہ pulp expose ہو جائے یہ دو وی ہیں کرنے کے ایک تو یہ کہ آپ کریں اور دوسرا ہی ہے ڈیریک لیجن کو یہ س ایکس کرتے ہیں لیجن کو ہم بر کو ڈیریک لی ایکس کریں لیجن میں کریں گے اور وہاں پہ بین لگا کے اندر مٹریل کو کمپیک کر دیں گے ٹھیک ہے جی بلکل ہاں جی تو یہ کر دیں گے اب ٹنل ریجٹوریشن کے کون بتائے گا کہ ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یا ڈیس ایڈوانٹیجز آف ٹنل ریجٹوریشن سیڈ نیر تو پلپ ہو جائے گا تو پلپ ایکس ہو سکتا ہے اور ڈوٹر جازب محمد نے جو بتایتے وہ بتایا خود سوچیں اگر ٹنل میں یہاں سے جا رہے ہیں آپ تو آپ کا ایکس اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ریموو کریز کمپلیٹلی ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہو جائے گا ریموو ریموو ریمو سیل تیسرا پوائنٹ کیا ہو جائے گا مارجنل ریج کو انڈرمائن کر دیں گے کچھ عرصے باد مارجنل ریج خود ہی ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے انڈرمائن مارجنل ریج بانڈنگ پور بانڈنگ زیاد سی بات ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے صحیح طرح سے ٹرنل میں جا رہے ہیں تو یہ ڈیس اڈوانٹیج ہو جائیں گے ٹرنل ریس کیا سکتا ہے ایک ٹرنل ریس کیا سکتا ہے ٹرنل ریس 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 ٹھیک جی سر ایک question ہے سر اگر ہم ٹرنل ریس ریس اپروچ ہم بکلی کریں یا lingually کریں گے اپروچ آپ کریں اپروچ بکلی ہوتی ہے اگر روٹ ریس ریس لگولی مولر کی بات کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے چیز glacial effect کسی کو پتا کیا ہوتا ہے glacial effect کسی کو پتا کیا ہوتا ہے یہ آپ کی جو minimal invasive dentistry کتاب پکارڈ اس میں لکھا ہے اگر آپ کی cavity یوں ہے آپ نے cavity بنائی وہ یوں ہے تو جو بھی restoration کریں گے اس کو resistance form نہیں ملے گا اور retention form نہیں ملے گا اور جب بھی restoration کریں گے تو جب اوپر سے forces آپ نے یہاں کر دی اب جب اوپر سے forces آئیں گی تو یہ slip کر سکتی ہے restoration تو اس کو کہتے ہیں glacier effect تو ہمیشہ جب بھی آپ اس طرح glacier effect create ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ جائیں گے آپ اس کو یوں extend کر دیں گے تو کیا ہوگا pulp involvement ہو جائے گی تو کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک lip بنا دیں آپ اس ہی area کو نیچے extend کر دیں اور یوں ہو جائے گا یہاں سے تھوڑا extend کر دیں تاکہ glacier effect ختم ہو جائے اور یہاں پہ آپ کو مل جائے resistance retention form مل جائے سمجھ میں آگے آپ لگے سر پلیز یہ glacier effect repeat کر دیں یہ carious lesion ہے یہاں پہ بھی carious lesion ہے آپ نے یہاں پہ بھی root carries ہے آپ نے root carries access کی یہ root carries access کر دیا یہ اس طرح کا بنا ہو ہے اب جب یہاں پہ کوئی بھی restoration کریں گے تو restoration کو نہ resistance form مل ہے نہ retention form مل ہے normally اگر ہم box shape preparation کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی material لگائیں گے material detain کر جائے اگر box shape نہیں ہوتا یہ slopping ہوتا ہے جو بھی material یہاں پہ لگائیں گا glacier کی طرح جیسے glacier giro جائے گا آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک lip دے دیں اس جگہ کو box shape نہ بنائیں ایک جگہ کو lip دے دیں اس طرح یوں تھا رہا ہے اب اس portion پہ pulp سے دور تھوڑا سا drill کرتے round بڑھ سے تاکہ lip بن جائے اس طرح glacier effect کو reduce کر سکتے ہیں جی سر بالکل thank you welcome ठीक ہے جی تو یہ ساری چیزیں تھیں اچھا اب composites resin composites اگر use کر رہے ہیں تو کون سے resin composites use کریں گے اگر کتاب ہی جن کی modulus of elasticity چونکہ flexible ہوتی ہیں بہت زیادہ اور ان کی stiffness کم ہوتی ہے rigidity کم ہوتی ہے ان میں resin content زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اچھی طریقے سے وہاں پر ٹک جاتے ہیں root carious lesion کی اوپر flow properties بہت چی ہوتی اس کی ویسے یہ مائکرو پروسٹیز ہو جا کر مائکرو اندر چلے جاتے ہیں resin tags کے اندر چلے جاتے ہیں hybrid layer اچھی بنائے as compared to conventional composites micro field composites یا flowable composites ویسے اگر آپ بات کریں تو تمام ترہ ک composites جو ہیں root carries کے لیے کسی بھی carries کے لیے وہ nano composites ہیں یا nano hybrid composites اچھا جی ڈاکٹر مجیب کیا سمجھ نہیں آیا kindly بتا دیں glacier effect نہیں سمجھ آیا تو میں سمجھ دیتا ہوں ہائی بریٹ والا آپ نے کیا بتا ہے ہا جی دیکھیں جب آپ آپ نے edge کیا bond کیا ٹھیک ہے اب آپ نے composite use کیا جب آپ composite use کریں گے اور آپ کا composite جو ہے وہ flowable نہیں ہوگا normal composite ہوگا یا آپ کا conventional composite ہوگا یا hybrid composite ہوگا تو وہ composite اچھی طریقے ہوگا تو آپ یا تو फिर hybrid composite को لے कर لیں और use कर ले यह भी latest technique है centrics एक चीज़ होती है जिसके अंदर centrics composite warmer कहलाता है मशीन के नाम centrics है उसके अंदर डाले और या flowable composite use कर तो they are primarily indicated and root micro field और hybrid composites appear to offer advantages over components and flowable composites ठीके micro field और hybrid का नाम आया है ठीके लेकिन जब भी root carries में practically use करेंग तो composite या warmer में warm होना चाहिए वार मेर का area के अंदर hybrid layer अच्छी तरीके से maintain हो जाए जिस तरह आप ने edge किया उसके अंदर retentive tags बन लगाया बॉन्डिंग agent मजीद अंदर retentive tags के चले अब आप उपर इसके composite लगाएंगे तो सकता है जी तो वेन यूजिंग composites आइदर यूज micro-filled composite और flowable जी अच्छा जी कोई सवाल है आप लोगो इस topic में से root carries हमने complete कर लिया है जी 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 आप आप आपने कहा जब आपने appearance बताया था color root carries का आपने कहा था कि root carries का incipient lesion जो brown होता है लेकिन हम जो normally पढ़ते हैं अगर enamel में जी 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 normally carries का normally incipient carries का lesion जो हो white exposed हो जाए तो cementum light brown नजर आती है तो incipient lesion होता होता उसका वो more lighter नहीं होता और more darker side होता अच्छा जिस तरह आपने देखा होगा कभी कबार के contact point होता जब crown prep करते है जब आप crown prep करने के बाद आप देखते है कि साथ वाले दात के साथ वाला जो non restored दात है जो सही दात है उसकी contact point के brownish discoloration हज़र आती है note कि अपने sir शायद i think yes sir हाँ तो वो discoloration होती है न वो actually incipient carries की निशानी होती है हमेशा याद रखे crown prep करते वे अगर साथ वाली cj के हलकी सी root exposed तो आप crown लगाने से पहले उस थोड़ा थोड़ा I will share everything and मैंने एक पूरा इसका अपना document बनाया है root carries का के के ले kind of notes है तो यह भी शेर कर दूँगा ठीक है यह फ्रॉम डारिक फ्रॉम अर्टिकल है थैंक यह भी शेर कर दूँगा बाकि हमें आज ceramics भी करना था अगर किसी में हिम्मत है या आप लोग में थोड़ी सी हिम्मत है तो 15 मिनिट हम ceramics बाद कर ले तूँग तो इसको next पे कर दे next lecture जिस जिस नेक्स जिस जिस क्योंके यह से ज़रा डिफरेंट टॉपिक और इंपॉर्ट भी तो ज़रा डिफरेंट टॉपिक है वैसे कल डॉटर नरेश का में लेक्टर भी है इस ceramics पे इनले जब करूँगो तो बेस से उठाँगो ceramics ताके जो basic बातें जो मुझे भी समझ में आई थी वो समझ में आजाए ठीक है जी जी इन्शाला ceramics करते है ठीक है थैंक यूज बहुत अच्छा था अच्छा पड़ा या रीली थैंक जी 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 موسیقی